تو ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں بولی ووڈ کی اس مشہور ادکارے کے بارے میں جنہوں نے اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ فیم حاصل کیا اور بہت ہی کم عمر میں فیم حاصل کیا تو آج ہم جس مشہور ادکارے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے آپ بہت ہی زیادہ فین ہیں اور اگر ہم بات کریں ان کی خوبصورتی کے بارے میں تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین ہے اور ان کی اسمائل کے تو آپ سبھی بہت زیادہ فین ہیں تو جی وورس آج اس تداکارہ کی بائی گرافی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ کوئی عام ایکٹرس نہیں ہے بلکہ وہ ہے رشمی کا مندانہ انڈیا کی مشہور فلم ایکٹرس اور اگر ہم بات کریں ان کے انسٹا فالوورس کے حوالے سے تو ان کے انسٹا کے فالوورس ہیں 39.3 ملین اور بائی پروفیشن یہ ایک ایک ایکٹرس پلس موڈل ہیں اور بات کریں نیشنلٹی کی تو نیشنلٹی ان کی انڈیا کی ہے اور ریلیجن ان کا ہندو ہے تو یہ کہاں پیدا ہوئی تو جی وورس یہ انڈیا کی شہر وراج پیت میں 5 اپریل 96 میں پیدا ہوئی اب ہم بات کرتے ان کی فیملی کے حوالے سے تو ان کی فیملی میں مدر ہیں ان کی جن کا نام ہے شمن مندانہ اور ان کے فادر ہیں جن کا نام ہے مدن مندانہ اور ان کی سیبلنگز میں صرف ایک ہی ان کی چھوٹی بہن ہے جس کا نام ہے شمن مندانہ تو یہ ان کی خوبصورت سی چھوٹی سی فیملی ہے جس کے ساتھ یہ بہت خوش رہتی ہیں اور اگر ہم بات کریں ان کے بوائی فرنڈ کے حوالے سے تو اس کا کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے ان کا ایک ہی فیانسے تھا جس کا نام تھا رکشت شیٹی اور ان کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی جو کچھ دن میں ہی ٹوٹ گئی تھی اب بات کرتے ہم ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے تو انہیں نے اپنی ایجوکیشن کی شروعات اسکول سے جس کا نام تھا کارچ پبلک اسکول کوڈاگو پھر اس کے بعد یہ کالیج ٹرانسفر ہو گئی تھی اور پھر کالیج انہوں نے ایم ایس رومیش کالیج آف آرٹ سائنس آن کومرس پڑھا بینگلورو سے اور گریجویشن انہوں نے کیا فزیولوجی میں اگر ہم بات کریں ان کے فزیکل اسٹیٹ کے بارے میں تو ان کا ویٹ ہے فکٹی فائف کیجی اور ہائٹ ان کی فائف پوائنٹ سکس انچیز اور اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کی تو انہوں نے اپنی کیریئر کی اسچارڈ ایزا موڈل کی دو ہزار بارہ میں یہ کلین ان کلیر فریش پوش آف انڈیا کا ٹائٹل بھی جیتی ہیں اور اب یہ اس کی برینڈ ایمبیسیرر بھی ہیں اور انہوں نے ایکٹنگ کا ڈیبیو کنانا دا مووی فلم کریٹک پارٹی سے کی ہے اور پھر اس کے بعد دو ہزار ٹھارہ میں انہوں نے ایک اور مووی کی جس کا نام تا چلو پھر اس کے بعد ان کی ایک اور مووی ہائی دو ہزار بیس میں جس کا نام تا سلطان جو کہ تامیل مووی تھی اب بات کرتے ہیں ہم ان کی نیت ورس سیلری اور گھر کی حوالے سے تو ان کا خود کا ایک ہاؤس ہے کنراترکہ میں اور ان کی اگر ہم سیلری کی بات کریں تو یہ ایک فلم کرنے کے ایک کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور اب ان کی بات کرتے ہیں نیت ورڈ کی تو ان کی نیت ورڈ اب اپروکسیمیٹلی 3 ملین یو ایس جولر ہے تو جی ویورز یہ تھی آج کی ہماری بائیگرافی کی ویڈیو آئے ہوپ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ریویو لازمی دیئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو آپ نیکس بائیگرافی کیسے دیکھ پائیں گے